اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج اپنی ایک تریڈیشنل ویڈیو کے ساتھ ایک اور ویڈیو کو اضافہ کرتے ہوئے اپنے کھیتوں سے اگایا جانے والا گھنہ اور اس سے ہم نے گوڑ کی پیاری گوڑ اور شکر کی پیاری اس طرح ہی نیرے کی جاتی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے اور آپ کو ڈیمنسٹریٹ بھی نیرے کریں گے امید ہے کہ آپ یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی یہ ایک تریڈیشنل اوٹھوڈاکس مشین ہے جس سے گنے کو کرش کر کے اس کا رس نکالا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ہیکٹک کی نیرے کام یہ دیکھیں گنے کا رس اس میں آرہا ہے گنے کا رس نکل کے ایک ہمارے پاس ایک سٹورج گنہ ہے تو ہمارے پاس ایک ساتھ ہی ایک سٹورج پین ہے بڑا سارا اس کو ہم ہی نہیں کہہے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک ہوت بڑا ہی نہیں کہہے کڑا ہا ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے تریڈیشنل ورن میں تو یہ دیکھیں گڑ بڑ بھی رہا ہے کڑاہے میں یہ آپ کو تھوڑ دیر میں ویڈیو میں نظر آئے گا یہ گنہ یہ گڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گڑ کی نہیں کہہے تھوڑی یہ بڑے اس میں آہ آہ کام مکدا ہو تو دیکھیں یہ ہے کڑا وہ جس میں گڑ آہ یہ یہ رس کو پکایا جاتا ہے رس جب پک جاتا ہے تو اس میں ہم آہ کچھ ہی نہیں کہہے آہ پھر پریزرویٹیوز آہ ڈال کے اس کی نہیں کہہے آہ اس کو تھوڑا سولیڈیفائی کرتے ہیں اور اس کو سولیڈیفائی ہونے کے بعد اس کی یہ گڑ کی پیشیں نیچے بناتے ہیں یہ گڑ کی شکل ہی نہیں کہہے اختیار کر لیتا ہے اور یہ گڑ ہی نہیں کہہے اس گنے کے رس کو ہی نہیں کہہے پکا کے اور اس کو محفوظ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور گھر میں یہ سارا سال ہی نہیں کہہے کام آتا ہے اور اس گڑ کے ساتھ ہی اس ہی شکل میں ہم شکر بھی یہ نہیں کہہے بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دوسری طرف ہی نہیں کہہے اس کے نیچے آگ لگائی جارہی ہے اور اس شکر ہی نہیں کہہے اور گڑ دونوں اسی طریقے سے بنایا جا سکتے ہیں اور ہم نے یہ دفعہ اپنے کیتوں کے کچھ حصے سے گنہ ہی نہیں کہہے لے کے وہاں سے اس کو گڑ ہی نہیں کہہے بنایا اور گڑ بنا کے بزار میں ہی نہیں کہہے ہم لے کے جائیں گے اللہ حافظ ناظرین